بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یعیوزینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے واتر میچ پاکستان ورسز بانگلدیش ٹی ٹی ٹو اٹی بانچوں کی سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ بڑا نیل بائٹنگ فرنش اگر میں کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا محمود اللہ بانگلدیش ٹیم کے کپتان آخری اوگرڈ ڈالنے کے لیے آئے تو پاکستان کو آٹھ رنس کی ضرورت تھی چھے گندوں کا کھیل باقی تھا اور ہوا کچھ اس طرح کہ پہلی گین سرفراز سویپ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے گین ان کے مو پر لگی سامنے گر گئی اور ڈاٹ بول ہو گئی اگلی گین محمود اللہ کی سرفراز نے اٹھا کر کھیلی اور بلکل باؤنڈری لائن پر وہ کیچ دے بیٹھے کروسنگ ہو چکی تھی نونس ٹائکرین پر 45 بول رنس 38 بول پر کرنے والے حیدر علی موجود تھے جنہوں نے اس سیریز میں اپنا بہترین سکور کیا ان کو تینوں میچ کھلنے کا موقع ملا انہوں نے محمود اللہ کی اگلی گین پر نکل کر شاٹ کھیلا اور وہ بھی باؤنڈری لائن پر کیچ ہو گئے حانا کہ فیلڈر نے پہلی کوشش میں گین کو ہاتھ سے نکال دیا تھا لیکن دوسری کوشش میں وہ کیچ کو سمالنے میں کامیاب رہے بڑی سمپل ایکویشن تھی بڑی ڈرامائی ایکویشن تھی پہلے چھے گیندوں پر آٹرنس رہیے تھے اب دو وکٹیں تین گیندوں پر گرنے کے بعد سیچویشن یہ تھی کہ آٹرنس کی ٹیم پاکستان کو ضرورت تھی اور تین گیندوں کا کھیل باقی تھا ایکویشن پاکستان کے نکتہ نگاہ سے تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہو چکی تھی آنہ کہ دو شاٹ کا میچ تھا اور پاکستان کے کیم کو جب دکھائے گیا تو تھوڑا سی ٹینس جو ہے پکچرز وہاں سے آ رہی تھی محمود اللہ کی چوتی گیند اور پاکستان کیم میں سکھ کا سانس کیوں گے اس میچ میں شویب ملک کی جگہ ٹیم میں شامل کے جانے والے افتخار نے جنب گیند کو باؤنڈری لائن کے باہر پہنچا کر چھکا لیا اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ ہی چھکے سے اپن کیا لیکن شاید اس میچ میں ڈراما ابھی باقی تھا سسپنس ابھی ختم ہوا نہیں تھا کیونکہ محمود اللہ کی نیکسٹ بالپور جب پاکستان کو دو گیندو پت دو رنس کی ضرورت تھی افتخار جو تھے گیند نے ان کے بلے کا باری کنارہ لیا اور پوائنٹ پر کھڑے ہوئے فیلڈر نے ان کا ایک آسان کیچ لے لیا اب نئے آنے والے بیٹسمن نواز تھے ایک گیند دو رن اور اب دل جو تھے اور وہ تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گئے تھے اس سیریز میں پہلی بار بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ جیت کے بہت قریب تھی ایک رن بنتا تو ناشٹ آئی ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ محمود اللہ جب راوندہ وکیٹ نواز کو گیند کرنے کے لیے آئے انہوں نے بال پچ کر دیا تھا اچانک نواز سامنے سے ہٹ گئے اور گیند وکٹوں میں لگا اور امپائر نے فیصلہ کیا کہ یہ ڈیڈ بال ہے محمود اللہ پھر تیار ہوئے اگلی گیند ڈالنے کے لیے آئے اپنے بالکل گیند ڈالنے سے پہلے وہ روکے کیونکہ کریس سے بھار نکل چکے تھے نون سٹاک ارائن پر کھڑے ہوئے خوش دلچا ایک بار پھر ڈراما جو تھا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن پھر جب میچ کی چھٹی اور بیس میور کی آخری گیند ڈالی محمود اللہ نے بہت بڑا گیاب تھا آف سائیڈ پر اس کو کور کیا نواز نے اور انہوں نے چوکا رکھ کے پاکستان ٹیم کو نہ صرف اس میچ میں جتوا دیا بلکہ پاکستان نے سیریز جو ہے وہ تین صفر سے اپنے نام کر لی اس سے پہلے کہ اس سیریز پر ہم بات کریں پاکستان کی کارکردگی میں ہم بات کریں آج کی تبدیلیوں پر ہم بات کریں پہلے شکریہ دا کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کی چاہت محبت اور حلوس کا جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ٹینکیو ویری مچ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان جو تیسرہ اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ تھا ایک بار پھر ٹوس بنگلہ دیش کے کپتان جیتے اور بنگلہ دیش نے آج اپنی ٹیم میں ایک ڈیبیوٹانٹ کو شامل کیا تو پاکستان ٹیم میں بھی شانواز دھانی آج شامل ہوئے ان کو حسن علی کی جگہ موقع ملا شاداب جو کہ وائیڈ بول کے وائس کیپٹن ہے ان کی جگہ عثمان قادر بل آخر میچ کھیلنے میں کامیاب ہوئے سرفراز کو موقع ملا جنب فخر زمان کی جگہ سرفراز ڈکٹ کیپر بنے اور محمد رزوان جو تھے وہ ایز ای اوپنر کھیلنے کے لیے ایز ای فیلڈر میدان میں موجود تھے اور چوتھی تبدیلی تھی جنب افتخار کی شکل میں جو کہ آخری لمحے پر دوبائی روانہ ہونے والے شوئب ملکی جگہ ٹیم میں شامل ہوئے پاکستان ٹیم کا ایک بار پھر آغاز شاندار تھا محمد نعیم نے پچاس گندوں پر اگرچہ بنگلہ دیش کے لیے اوپنر کی ایس ایس سے فورٹی سیون رنز سکور کیے کچھ بدقسمت رہے تین رنز کی کمی سے اپنی نف سینچری نہ مکمل کر سکے بٹ ان کے علاوہ بنگلہ دیش کے صرف دو ہی بلے باس تھے شمیم حسین انہوں نے بائیس سنز سکور کیے اور آفیف حسین جنہوں نے سیریز میں تھوڑا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا انہوں نے بیس سنز بنائے اور سوری کپتان محمود اللہ جو تھے وہ تیرہ رنز بنانے میں کامیاب ہوئے بنگلہ دیش نے سات وکٹ کھو کر جنب ایک سو چوبی سنز کیے چھ آشاریہ دو سفر کی اوسر سے بیس آور کی بیٹنگ میں اور دوسرے میچ کی طرح بابر نے یہاں پر بھی چھے بولرز کا استعمال کیا اس بار صرف ایک آور انہوں نے ڈلوایا نواز سے جنہوں نے بولنگ کا آغاز کیا تھا ان کے پہلے آور میں دو رن بنے تھے لیکن پھر اس کے بعد اتخار جو تھے ان سے چار آور آج بابر نے پورے کرائے انہوں نے بڑی اندہ بولنگ کا مظاہرہ کیا تیرہ رن دیئے بارہ ڈالٹ بولنگ کی کوئی چوکہ ان کو نہیں لگا کوئی چھکا ان کو نہیں لگا حارس رعوف ایک بار پھر آج تھوڑے سے ایکسپنسیو رہے چار آور میں ایک وکٹ کیلوں نے بتیس نز دیئے محمد وسیم انہوں نے بہت ہی اندہ لائن اولنگ کے ساتھ بولنگ کی انہوں نے پروف کیا کہ جناب ان کو موقع ملنا چاہیے وہ جو پاکستان کی فاس بولنگ کی تکون ہے وائٹ بال کرکٹ میں حسن رعوف اور شاہین ان کا بہترین بیک اپ ثابت ہو سکتے ہیں اور آشان آواز دھانی تین اوور چوبیس رن ایک وکٹ کے حصول میں کامیاب رہے اور بین الاقوامی کرکٹ میں ان کی جو پہلی کامیابی تھی وہ نجمل حسین شنٹو کی وکٹ تھی جن کو انہوں نے اپنے پیس سے بیٹ کیا اور ان کی وکٹوں کا کلافتہ کیا پاکستان کے لئے ایک سو اٹھائیس سنز ایک سو پچیس رن اتنے مشکل تھے نہیں لیکن ایک بار پھر بابر آزم اس سیریز میں ایک اور بڑی انہیں کھیلنے میں ناکام رہے پچیس گندوں پر انیس سنز بنانے کے بعد آؤٹ ہونے والے پاکستان کے پہلے بیٹسمن لیکن پھر حیدر اور اس کے ساتھ جناب رزوان کے درمیان سیکنڈ وکٹ پر ایک بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی چالیس سنز تیمتالیس گندوں پر کرنے کے بعد رزوان پاویلین لوٹے پینتالیس سنز بنانے میں کامیاب ہوئے حیدر علی نمبر چار پر آج بیٹنگ کرنے کے لئے سرفراز کو بھیجا گیا آنا کہ افتخار موجود تھے خوش دل موجود تھے نواز موجود تھے لیکن سرفراز نمبر چار پر آج بیٹنگ کرنے کے لئے آئے اور وہ بارہ گندوں پر چھے رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے افتخار نے چھے رنز کی اور پاکستان نے چھے آشاریہ تین پانچ کے رن عوصت کے ساتھ مطلوبہ ایک سو پچیس اس کا حدہ پانچ وکٹ کھو کر حاصل کی اور میچ اپنے نام کر لیا اوورال اگر دیکھا جائے اس سیریز میں پاکستان کی پروفارمنس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ایسا پاکستان کا باکسمن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا جس نے سیریز میں سو رنز اسکور کیے لیکن اس سیریز میں فخر جن کو تیسرا میچ نہیں کھلائے گیا تیسرے میچ میں ان کی جگہ سرفراز کو ٹیم میں شامل کیا گیا ان کے لئے ایک بڑی اچھی سیریز تھی جو اسٹیلیا کے خلاف انہوں نے سیمی فائنل آئی سی سی والٹی ٹوئنٹی کے برلینڈ ففٹی کی تھی اس کے بعد اس سیریز میں وہ اچھے لگے ہمیں اور ستاسی گندوں پر انہوں نے اس سیریز میں نائنٹی ون رنز اسکور کیے چھے چوکے تین چھرکے ان کی اننگز میں شامل رہے ایک سو چار ان کے ہرن بنانے کا سٹرائک ریٹ رہا اور دو میچوں کی دو اننگ میں وہ ایک مرتبہ نوٹ آؤٹ بھی رہے اور سیریز میں سب سے زیادہ رنز انہوں نے اسکور کیے لیکن کی دو اننگز میں نائنٹی سوری تین میچوں کی تین اننگ میں نوے رنز اسکور کیے جہاں چالیس ان کا بہترین اسکور رہا بابر آزم جو تھے تیم پاکستان کی کپتان تین میچوں میں وہ مکمل طور پر ناکام تو نہیں کہوں گا ایک اچھی سیریز ان کی نہیں رہی کیونکہ مسٹر ٹنسسٹنٹ ہے ٹیم پاکستان کے ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی میں بیفور دس سیریز انہوں نے جناب سب سے زیادہ رنز اسکور کیے تھے لیکن یہاں تین میچوں میں وہ نو کی احساس ہے سب ستائیس انز بنانے میں کامیاب رہے پھر حیدر علی جنہوں نے لاسٹ میچ میں فورٹی فائف رنز کی ایک بریلینٹ اننگ کے لی انہوں نے جناب تین میچوں کی تین اننگ میں ایک بار نوٹ آؤٹ رہتے ہوئے ففٹی ون رنز اسکور کیے خوشدل شاہ جو تھے انہوں نے جناب تین میچوں کی دو اننگ میں تھرٹی فور رنز سکور کیے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو کچھ ملی جولیسی کارکردگی ہم کو دکھائی دے رہی ہے اور بولر کی حیثیت سے محمد وسیم جونئر کے لیے یہ ایک بہترین سیریز تھی جنہوں نے جناب تین میچوں میں پانچ وکٹیں حاصل کی پاکستان کی جانب سے سب سے کامیاب بولر وہ رہے پھر تین وکٹیں شداب نے اور تین ہی وکٹیں جو ہیں وہ حسن علی وہ جناب قرار پائے تھے پاکستان کے لیے اپنی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے فخر پھر سیکنڈ میچ میں سوری حسن پہلے میچ میں تھے سیکنڈ میچ میں فخر تھے اور تھرڈ میچ میں جو ہے وہ رزوان حیدر علی جو ہے وہ میچ کے بہترین کھلاری کا احزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی سیریز پاکستان کے لیے تیاری کے حوالے سے ٹیم بنانے کے حوالے سے ایک اچھی سیریز ہم کہہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی اچھی رہی ہے اور آج بنگلہ دیش کی سڑکوں پر ٹیم پاکستان کا بہت پرتا پاکستقبال بھی ہوا جب پاکستان ٹیم میچ کھیل کے باہر نکلی تو بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹیم کو حوصلہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ موجود تھے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم کی ایک بڑی اچھی سیریز رہی اس کے علاوہ جناب سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میچ جو ہے وہ سال دوہزار اکیس میں جیتنے والی ٹیم پاکستان بن گئی ہے اگرچہ ابھی پاکستان کو آئی تنگ کہ تین ٹی ٹوئنٹی اس سال کے آخر میں کھیلنے ہیں ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہوم سیریز میں لیکن پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ جناب چھبیس میچوں میں سترہ میچ جیت چکی ہے سال دوہزار اکیس میں اور چھے میچوں میں ٹیم پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تین ایسے میچ چھے جو کہ نو ریزلٹ رہے پھر دوسرے نمبر پر جنوبی افریقہ کے ٹیم ہے جو کہ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے سیمی فائنل تک نہیں پہنچی انہوں نے جناب تئیس میچ کھیلے اور پندرہ میچ وہ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں ورلڈ چیمپین آسٹیلیا ٹی ٹوئنٹی کی انہوں نے اس سال بائیس میچ کھیلے دس جیتے ہیں وہ اور بارہ میچوں میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت نے اس سال سولہ میچ کھیلے ہیں انہوں نے بھی جناب نیوزلنڈ کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کے سیریز تین سفر سے اپنے نام کیے انہوں نے اس سال دس میچ اب تک جیتے ہیں اور چھے میچوں میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے نیوزلینڈ کی ٹیم جو ہے اس نے سال تئیس میچ کھیلے ہیں اور تیرہ جیتے ہیں اور انگلینڈ کی ٹیم جناب سترہ میچوں میں گیارہ میچ جیتنے میں جو ہے وہ کامیاب رہی ہے اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں یہ سیریز پاکستان کے لیے ہم بینچ اسٹرینڈ کو ٹرائی کرنے کی بات کر رہے تھے تو آصف علی جو کہ والٹی ٹوئنٹی میں افغانستان اور نیوزلینڈ کے خلاف میک میں بہت اچھا کھیلے انہوں نے بہت اچھا فینش کیا تینوں میچوں میں وہ باہر بیٹھے رہے ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خوشدل چونکہ نمبر چھے پر بھلے بازی کر رہے تھے تو آصف علی بھی اس نمبر پر بھلے بازی کرتے ہیں تو ان کو یہاں پر نہیں کھیلائے گیا دوسرا جو سرفراس کو موقع ملا ایک عام تاثر یہ تھا موقع نہ ملے لیکن ان کو موقع ملا لیکن میرے خیال میں ان کو فینش کر کے جانا چاہیے تھا اور آخری اور تک میچ کو نہیں لانا چاہیے تھا اور ان کو جو ہے وہ یہ پروف کرنا چاہیے تھا کہ جناب سرفراس جو ہے وہ نمبر چار پر بھلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جو ہے وہ نمبر چار پر مستند بھلے بازی بیٹنگ کرتے ہیں اور اگر ہم انگلینڈ کی بات کریں بٹلر کیپنگ کرتے ہیں جونی بیرسٹو بھی وکٹ کیپر ہیں ٹیسٹ میں آج میں وہ وکٹ کیپنگ کرتے ہیں آہ ونڈے میں بھی وہ کیپنگ کرتے ہیں اور وہ جناب فیلڈر کی ایسی ایسے کھیلتے ہیں پھر بھارت بھی جو ہے رشا پنٹ کے ساتھ سورے شیئر کو بھی کھلاتا ہے آہ پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جنوبی افریقہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے آسٹیلیا بھی کبھی کبھی دو وکٹ کیپر کیری کرتا ہے تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے سرفراز جو ہیں آہ ان کو جناب آنے والے مواقعوں سے فائدہ اٹھانا پڑے گا ان کو بہتر انداز میں چپ ان کرنا پڑے گا آہ جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہ سیریز میں محمد حفیظ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ جناب نئے کھلاریوں کو ہم موقع دیں میں دس بردار ہو رہا ہوں اس سیریز کے لیے شوئے ملک کی ہاں پر موجود تھے تین سے دو میچ ان کو کھیلنے کا موقع ملا پہلے میچ میں وان لکی رہے اور وکٹ کیپر کی جو تھرو تھی اس کو جج نہیں کر پائے آؤٹ ہو گئے ایک عجیب و غریب طریقے سے اس پر کچھ سوالات بھی اٹھے لیکن کرکٹ کے کھیل میں اس طرح ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو فاس بولر میں شانواز دھانی تھے جن کو موقع دینے کی بات ہو رہی تھی پہلے میچ میں شاہین کو باہر بٹھائے گیا پھر اس کے بعد تیسرے میچ میں حسن علی کو جو ہے وہ باہر بٹھائے گیا لیکن ہر اس روح جو ہے وہ ان کو تینوں میچ کھلائے گئے آہ وسیم کو تینوں میچ کھلانے کا فیصلہ کیا گیا اچھا فیصلہ تھا پھر آخری میچ میں جو ہے وہ شداب کو آرام دیا گیا اور عثمان قادر کو کھلائے گیا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نواز کو بٹھا کر دیئے آہ عثمان قادر کو کھلا دیتے آپ کیا کر سکتے تھے لیکن ایک لیگ سپینر کی جگہ انہوں نے لیگ سپینر کو موقع دیا اور نواز جو ہیں ان کو اس سیریز کے تینوں میچوں میں اماد وسیم کی جگہ ہے موقع دیا گیا کیونکہ اماد وسیم ورل کپ ٹی ٹوئنٹی کے تمام چھ میچ کھلے تھے یہاں پر ان کو آرام کرائے گیا وہ ٹیم کے ساتھ سفر ضرور کر رہے تھے لیکن ان کو نہیں کھلائے گیا تو اچھا میرا خیال ہے کہ بنچ اسٹینٹ کو ٹرائی کیا گیا اور صحیح جگہ پر صحیح کھلاریوں کو موقع دیا گیا کھلاریوں کا نم البدل بنانے کی کوشش کی گئی اور ایک اچھی کوشش تھی اور مبارک بات دیتے ہیں ہم ٹیم پاکستان کو اور ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے بعد ایک اور اچھی سیریز ٹیم پاکستان کی اور بابر آزم کی قیادت میں ہم پاکستان ٹیم بنگلہ دیش میں ہی اسٹے کرے گی دو ٹیسٹ میچوں کے سیریز ہے اور جمعے سے یہ ٹیسٹ میچ جنب شروع ہو رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے دمیان دو ٹیسٹ میچوں پر مجتمع سیریز کا اور اوورال اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا سٹارٹ بنگلہ دیش کے دورے میں ٹیم پاکستان کا اور آئندہ سال ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ٹو میں پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ٹو ہوگا اس کی ڈرافٹنگ اس سال کے آخر میں متوقع ہے اس کے علاوہ جناب آسٹیلیا کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے فل سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم ٹوئنٹی سیریز کے لیے آ رہی ہے نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے تو نون اسٹوپ کرکٹ ٹیم پاکستان کو کھیلنی ہے اور یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان کا جو ٹیم میننجمنٹ ہے وہ کھراریوں کو ان کی صلاحیتوں اور ان کی جو ایبلیٹی ہے اس کے حساب سے مواقع دیں اور بنگلہ دیش کی سیریز میں ایسا ہم نے دیکھا فیلال جناب آج کے اس ویڈیو میں ادنا ہی آپ تمام لوگوں کی محبت چاہت حلوس کا بہت شکریہ جو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کرنیکٹ ہیں جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایک بار پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ